پارلیمنٹ کا ہر میمبر کہہ رہے ہیں وہ امیر نہیں ہے بل پر بحث ہونی چاہیے اور اس کی شروعات جو وہ نیشنل اسیمبلی سے ہی ہونی چاہیے تو یہ کیا ہونا چاہیے یہاں پر عوام کو چھوڑ کے عوام کی فلاو بہبود یا ان کی تنخواہوں میں اضافے کے جو میننگفل ریسورسز ہیں یا جو میننگفل آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی بجائے ہر ایک یہاں پر کیا اپنی اپنی فکر میں لگ گیا ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے طرح بڑھانے کا میں سمجھتا ہوں ضرور تو ہے کہ بڑھانی چاہیے ہر ایک کی جیسے آپ نے خود ہی مہنگائی کا انڈیکیٹر کا لیکن یہ ٹائمنگ اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائمنگ نہیں ہے کہ اس وقت آپ اپنی طرح بڑھانے کا ذوچیں وہ کیوں کیونکہ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ اس کرائیسز میں ہے کہ بہت سے لوگوں مہنگائی کا جس لیول پر جا چکا ہے بہت سے غریب جو ہیں وہ بچارے تو اپنی روزی روٹی تو بہت دور کی بات ہے وہ تو کوئی پہ اٹھائیں نہیں سکتے ایسے دیکھیں جس طرح بجلی کا بل بڑھ گیا جس طرح سوئی گیس کا بل بڑھ گیا جس طرح پیٹرول کے اور دوسری چیزوں کے بڑھ رہی ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث ہی غلط تھی اور خاص کا سواتی صاحب نے اب اس کو منی بل بنا دیا انہوں نے کہا یہ منی بل نہیں ہے یہ تو ایک پرائیوٹ میمبرز بل ہے تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ایک مکانکس پہ ڈالنے کے بجائے سب سے بیٹھ کے ایک کنسیس بنانا چاہیے تھا جو کہ کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے بن سکتا تھا اور کمیٹی کی میٹنگ میں چلتے تو ہو جاتا لیکن حکومت کے کیوں کہ دلچسپی نہیں ہے پارلیمنٹ کو صحیح طرح چلانے وہ صرف اس موکری کا بینیفیڈ اٹھاتے ہیں کہ لوگوں آپ اس میں لڑکے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے جی وہ کیا نہیں کہہ رہا اس کو دکھانا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے مہنگائی اس لیول پہ آ چکی ہے کہ ہر طبقے کی طرح بڑھنی چاہیے اگر لیکن وہ بوچ جائے گا کہاں وہ کیسے اٹھائے گا اس وقت دیکھ رہی ہے وہ ضرورت ہے کیا آپ کی ایکانومی کے اندر وہ ہے کشن ہے کہ وہ آپ اس کو اٹھا سکیں وہ نہیں نظر آ رہا وہ جیسے آپ نے خود ہی عمران خاص طب کہتے ہوتے ہیں کینسر کا علاج وہ پیرنڈال کی گولی سے نہیں ہوتا تو وہ پیرنڈال کی گولی دے کے آپ ابھی ایکانومی کو سیدھا کر رہے ہیں کبھی آپ امپورٹ بند کر کے کرتے ہیں کبھی کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ایکانومی ٹھیک تو نہیں ہو رہی نا